بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر لیمو دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں لیمو دیکھنے کی تقریباً آٹھ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہیں مثلاً خواب میں لیمو دیکھنا خواب میں سبز لیمو دیکھنا اپنی گود میں لیمو دیکھنا خواب میں لیمو کھانا لیمو کو چھپانا خواب میں اپنے گھر کے اندر لیمو دیکھنا اور خواب میں لیمو کا درخت دیکھنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کوشخص خواب کے اندر لیمو دیکھتا ہے تو لیمو جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے خواب میں لیمو دیکھنا نیک شگون ہے اگر کوشخص خواب کے اندر دو یا تین لیمو دیکھتا ہے یا اپنی گود میں لیمو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اگر کوشخص خواب کے اندر بہت زیادہ لیمو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص نعمتیں اور رزق حلال پائے گا اگر کوشخص خواب کے اندر لیمو کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے مال سے کاروبار کے ذریعے یا کسی بزرگ کے مال سے کامیابی اور فائدہ حاصل کرے گا اگر کشس خواب کے اندر لیمو کو چھپاتا ہے یا لپیٹتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا بیٹا ہلاک ہو سکتا ہے اس لیے اس خواب دیکھنے والے شخص کو صدقہ کرنا چاہیے اگر کشس خواب کے اندر اپنے گھر میں لیمو دیکھتا ہے یا کسی کو لیمو دیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے گا اگر کشس خواب کے اندر سبز لیمو دیکھتا ہے تو خواب میں سبز لیمو دیکھنا یہ زرد لیمو دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے اگر کشس خواب کے اندر لیمو کا درخت دیکھتا ہے تو یہ خواب کسی جادوگر اور نجومی سے تعبیر ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ